موسیقی اگلے حصے میں فی الحال ہم بات کر رہے ہیں آج کے مارکٹس کے بھیوئر پر آج ہنڈرنڈ ایکس نے کافی ریلی دکھائی لگ بگ پانچ سو بہتر پائنٹس کا اضافہ اور اس اضافے کے بعد ہنڈرنڈ ایکس آج پہنچ گیا تنتالیس ہزار آٹھ سو تریپن پائنٹس کی سطح پر اور جو بنیادی وجہ رہا آج کی اس ریلی میں وہ گلوبل ایکوٹی مارکٹ میں ایک زبردست اچھا لیا اور اسی بینہ پر انٹرنیشنل کور پائسز میں بھی بہتری دیکھی گئی تو مارکٹ کے سب سے ہیوی ویٹ انڈیکس میں آج ہم نے زبردست اضافہ دیکھا جن میں کے آئل آر گیس ایکسپوریشن سیکٹر اور اس کے ساتھ سات پرسنٹ کا اضافہ ٹوٹل سیمنٹ ڈسپیچز میں نومبر کے لیے تو وہاں پر ہم نے سیمنٹ سیکٹر کو بھی آپ پرفارم کرتے ہوئے دیکھا کل آج پچاسی پائنٹس کو ایڈ کیا سیمنٹ سیکٹر نے آئل اور گیس اکسپریشن سیکٹر نے ایک سو پندرہ پائنٹس کو ایڈ کیا تکنالوجی سیکٹر بھی آج لائن لائٹ رہا اور ایک سو چودہ پائنٹس کو ایڈ کیا اس نے آج کی اس سے پانچ سو تیتر پائنٹس کی پرفارمس میں کل آج ہنڈنڈ ایک سو سات سو پچاسی پائنٹس کی رینج میں موف کیا اور انٹرڈے آج کا جو اضافہ ہے وہ چوالیس ہزار چیسٹ پائنٹس کا آج ہائی رہا سات سو پچاسی پائنٹس کا ہائی کل آج تین سو باون کمپنی نے حصہ لیا آج کی ٹریڈنگ میں جہاں پر دو سو اٹالیس سٹاکس کی قیمتوں میں آج اضافہ پچاسی سٹاکس کی قیمتوں میں آج کمی رہی انیس سٹاکس کی قیمتوں میں آج اس تحکام دیکھنے کو ملا کل آج بائیس کروڑ ترانویں لاکھ شیز کا کاروبار دیکھا گیا سٹاک مارکٹ میں اور اس کی ٹریڈنگ ویلیو آٹھ شاریہ تین ارب روپے کی تھی جو کہ انتیس اشاریہ چھ سات پرسنٹ کا اضافہ تھا کل کے مقابلے میں کل ہم نے سترہ کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ شیز کا کاروبار دیکھا تھا جس کی ٹریڈنگ ویلیو چھ ارب روپے کی ریکارڈ کی گئی تھی ٹاپ فائی والیوم لیٹرز میں آج ٹیلی کارڈ نے لیڈ کیا مارکٹ کو دو کروڑ ستر لاکھ شیز کے کاروبار کے ساتھ جبکہ سٹاک اناسی پیسے اضافہ کے بعد چودہ روپے ستر پیسے کی سطح پر بند ہوا ٹی پیل پرپرٹیز میں آج ایک کروڑ ستاون لاکھ شیز کا کاروبار دو روپے اٹھاون پیسے کا اضافہ سٹاک کی قیمت میں سنتیس روپے اٹھ سٹھ پیسے کی کلوزنگ رہی ٹریٹ کارپوریشن میں آج ایک کروڑ سنتالیس لاکھ شیز کا کاروبار رہا ایک روپے بیاسی پیسے اضافہ کرتے ہوئے سٹاک اکتالیس روپے ستتر پیسے کی سطح کو پہنچ کر بند ہوا ہیسکول پٹرولیوم میں آج ایک کروڑ تیرہ لاکھ شیز کا کاروبار سات پیسے کا اضافہ چھ روپے پانچ پیسے کی کلوزنگ یونٹی فورز میں آج نینانویں لاکھ شیز کا کاروبار دیکھا گیا ایک روپے چھپن ستاون پیسے کا اضافہ بائیس روپے ایک سٹھ پیسے کی کلوزنگ رہی اکراستہ بورڈ ریلی دیکھی گئی جبکہ سب سے زیادہ کنٹیبیوشن ہم نے آئل اور گیس ایکسپریشن سیکٹر سے مصول ہوئی ہنڈ ایڈ ایکس کو تکنالوجی اور کمیونکیشن سیکٹر نے ایک سو چودہ پائنٹس کا ایڈ کیا سیمن نے پچاسی پائنٹس ستائیس پائنٹس ریفائنری سیکٹر نے جوڑے اور ٹیکسٹیل کمپوزیٹ سیکٹر پچیس پائنٹس کی کنٹیبیوشن دے دے سکا فوڈ اور پرسنل کیر پرڈاکٹس تینتیس پائنٹس کمیشل بینکس نے بائیس ٹیکسٹیل کمپوزیٹ سیکٹر نے پچیس اور فارماسیوٹیکل سیکٹر نے بیس پائنٹس کی آج مصبت کنٹیبیوشن دی دوسری طرف جن سیکٹرز میں آج منفی کنٹیبیوشن رہی سوائے دو سیکٹر کے جن میں کہ گلاس اور سرامیک سیکٹر دو پائنٹس کی منفی کنٹیبیوشن اس کے ساتھ ساتھ لیدر سیکٹر نے بھی آج ایک پائنٹس کی منفی کنٹیبیوشن دی تو اکراستہ بورڈ آج ریڈی دیکھنے کو ملی پاکستان سٹاکسی میں والینز میں اگرچہ کہ وہ گہمہ گہمہ نہیں صرف بائیس کروڑ کا شیرز کا ہی کاروبار لیکن پانس سو تہتر پائنٹس کا آج اضافہ دیکھا گیا ہنڈنڈ ایکس میں ٹیکنیکل بات کریں گے اس وقت ہم اپ کمنگ کیا مارکٹ بھیوی رہے گا اور اس وقت آپ گراف پر دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر ایک ڈاؤن چینل مارک کیا ہو گیا دو بلو لائنز کے ساتھ اور یہ بلو لائن کا جو باٹم ہے جہاں جو سپورٹ لائن ہے وہ ٹقریباً بیال تنتالیس ہزار پوائنٹس کے اسپاس سے ایک بار پھر سے ہنڈر ایکس نے آج باؤنس بیک دیا ہے جو کہ چودہ اکتوبر جو کہ اس سے پچھلا ڈاؤن چینل تھا بلو لائنز کے ساتھ مارک کیا ہوگا اسی لیول سے باؤنس بیک کیا پانس سو اہتر پائنٹس کا اضافہ رہا اور یہ ریلی ابتدائی یور ریزسٹنس اس کو درپیش رہے گی وہ دس دن کا ایکسپرنیشن موونگ ایڈز کا ریزسٹنس لیول ہے جو کہ اس وقت آپ بلیک لائن کے ساتھ مارک کیا گیا گیا گراف کے اوپر چوالیس ہزار دو سو بتیس پائنٹس کی سطح پر مجود ہے ابتدائی ریزسٹنس کے لیے اس وقت جو ٹرنڈ ہم نے آج دیکھا ہنڈ اینڈ ایکس میں وہ بیسیکلی ڈیرائیو ہوا گلوبل ایکویٹی مارکیٹس اور پلس انٹرنیشنل کور پائسز میں زبردست بہتری کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ منڈے فیکٹر جو کہ کل پہلا سیشن تھا گلوبل ایکویٹی مارکیٹس میں بھی یہ کتنے دن مزید جاری رہتا ہے اور ہمارے انٹرنل جو چیزیں ہیں جس طرح سے آپ جانتے ہیں چودہ دسمبر کو سٹیٹ بینک آف پاکستان ایک بار پھر سے منیٹری پلیسی کا ریویو رکھ رہا ہے اور جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ہماری وہ لگ بگ سو سے ایک سو پچاس بیسیس پوائنٹس کے اضافے کی ہیں انٹرس ریٹس میں کس طرح سے یہ ڈائیجیسٹ کرے گا صرف ایک ہفتہ باقی ہے اس ڈیویلمنٹ میں تو اس طرح ہنڈرن ڈیکس میں کیا ریزیسٹنس دکھا سکتی ہے سب سے بڑی ریزیسٹنس جو اس وقت اپر باؤنڈ لائن ہے اس ڈاؤن چینل کی لیٹس جو فارمیشن ہے وہاں پر ہنڈرن ڈیکس کو جو کہ چوالیس ہزار اور تقریباً دو سو پوائنٹس کی سطح پر موجود ہے وہاں پر فیس کرنی پڑ سکتی ہے کافی باری ریزیسٹنس ہوگی یہ ان کیس کے سٹاک یا ہنڈرن اینڈیکس اس ریزیسٹنس کو بریچ کرے تو اگلا پاسیبل ٹارگٹ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا پھر اس کے بعد ڈیویو ہوگا لیکن یہ تمام ڈیویلمنٹس ایک ہفتے کے اندر اندر متوقع ہیں آپ کا بہت شکریہ خدا حافظ